الحمدللہ رب العالمین و السلام علیہ السلام و السلام علیہ السلام علیہ السلام تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویلوگ میں ہم نے انشاءاللہ مل کر دہلی چلنا یعنی ساتھوی صدی عزری میں چلنا ہے کیونکہ یہ جو دین اسلام بنیادی طور پر آج ہمارے گھروں میں ایک رانت بکھیرے بھی نور بکھیرے بڑے ہیں جو کلمہ تیبہ کی صدائیں ہمارے گھروں میں بلند ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایکچولی صوفیہ کرام کا کام ہے جو لوگ بتاتے ہیں یہ صاحب پر ڈیوی ایٹ کر جاتے ہیں برحال اس پر کسی اور وی لاغ میں انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس کی تاریخ ایکچول کیا ہے لیکن آج بنیادی طور پر میں سلسلہ چشت کے آسمان کے اس مہتاب کی بارگاہ میں جانا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں جو سادات کے گھرانے کے انتہائی روشن ترین چراغ ہیں جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے نور نظر ہیں جو حضرت قدودین بقیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مشرب سے اپنے دامن کو بھرنے والے ہیں اور جو سلطان الہن حضرت خاگہ مہین الدین چشتی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے خاص نیاز پانے والے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علم کو انتہائی انتہائی بلند کرنے والے ہیں جن کو ان کے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ انتہائی اکرام سے نظام الملہ والدین کے علکبات سے پکارا کرتے تھے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ناظرین ان کا ابتدائی زمانہ اگر میں آپ کو بتلاوں تو انتہائی اسرت میں اور تنگ دستی کے اندر گزرا تھا لوگ ایکشلی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے صاحب کے تصوف کی دنیا کے جو مسافر ہوتے ہیں انہوں نے مجاہدے بھی کیا ہوتے ہیں ریاضتیں بھی کیا ہوتی ہیں جہاد بھی کیا ہوتا ہے وہ خالق سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خلق سے بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ عجیب حرستیاں ہوتی ہیں صاحب وہ اللہ کی طرف سے نومینیٹڈ ہوتی ہیں ان کا معاملہ یہ عجیب ہوتا ہے یعنی آپ دیکھئے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پاس ابتدائی دور میں ایک سکہ تک نہ ہوتا تھا یہ دو تین وقت کی روٹیاں آپ خرید لیتے اور عالم یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی تین تین دن تک آپ کو فاقع کرنا پڑتا تھا جبکہ اس وقت عالم یہ تھا کہ آپ کا دو شاہی خاندانوں سے باقعدہ ایک ایسا تعلق تھا کہ آپ نے دونوں کا اہد دیکھا تھا دونوں کا اہد دیکھا تھا یعنی ایک طرف جو ہے غلام حکمران جو تھے ان کا بھی اہد تھا اور دوسری طرف جو ہے وہ خلجی دور جو تھا وہ بھی آپ نے دیکھا تھا یعنی آپ کے ابتدائی ایام جو ہیں وہ اس طرح سے بسر ہوئے اور پھر خلجی دور حکومت بھی آپ نے دیکھا جس میں آپ کا ظاہر ہے جو فضل و کمال تھا جو آپ کا مقام تھا وہ انتہائی بلند ہو چکا تھا اور حکمرانوں کا معاملہ یہ تھا کہ حکمران یہ چاہتے تھے کہ کسی طور سے آپ کی بارگاہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑے لیکن آپ ہمیشہ بادشاہانے وقت سے دور رہا کرتے تھے آپ زین میں رہے یعنی ایک سکہ بھی نہیں ہے حیر روابط قائم کریں کسی طور سے آپ سے تعلق بنیں آپ کے پاس ایکسز ہو آنا جانا ہو لیکن آپ ان سے دور رہا کرتے تھے ایون یہاں تک ہوتا تھا کہ آپ کو گاؤں کے گاؤں آفر کر دیے جاتے تھے لیکن آپ اس کی طرف نہ توجہ کرتے تھے نہ اس کو قبول کرتے تھے کیونکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل پڑا اور خاص طور پر آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کا مزاج ان کا مقام ان کا مرتبہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ دنیا کو تو بڑا ہیٹ سمجھتے ہیں جیسے مولای کائنات کی قول کا مفہوم ہے کہ میں نے دنیا کو تین طلاقے دے دی ہیں تو جو مولای کائنات کی آل ہیں ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ پھر دنیا کو وہ کس نگاہ سے دیکھیں گے وہ بالکل ہی ایک مختلف نگاہ سے دیکھیں گے محبوبِ الٰہی سلطان المشائح سلطان الولیاء حضرتِ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ بلند پایاستی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی پوری زندگی طلب علم عبادت و ریاضت مجاہدہ اور لوگوں کی تربیت اور اسلام میں مکمل طور پر گزار دی یعنی آپ نہایت متقی نہایت پرحزگار سخی عیسار کرنے والے دل جوئی کرنے والے اف و درگزر سے کام لینے والے حلیم بردبار حسن سلوک کے پیکر تارک الدنیا تھے حضرتِ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے تمام علومِ ظاہری یعنی فقہ حدیث تفسیر کلام معنی منطق حکمت فلسفہ حید ہنسہ لغت عدب قرآت وغیرہ سب پر عبور حاصل کیا تھا لوگ آج ایکچولی صوفیہ کے بارے میں بتاتے نہیں یہ صاحب کہ صوفیہ صوفیہ ایسے نہیں بن جاتا پہلے وہ ظاہری طور پر تمام علوم پر دسترس حاصل کرتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو ولایت کا مقام دیتا ہے پھر وہ باطن کی طرف جو آگے بڑھتا ہے اور اپنے باطن کو یہ مزید چمکاتا ہے ساتوں قرآتوں کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑا کرتے تھے اور آپ نے اس کو یاد کر لیا تھا انتہائی بلند علمی مقام کے حامل محفل شکر نظام پاک رحمت اللہ علیہ اپنی تیز فہمی اور ذہنت طبعی کے باعث دہلی کے خاجہ شمس الملک رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کے سامنے سب شاگردوں میں سب سے زیادہ موظم تھے بلکہ یوں کہیے کہ چپ آف دلائن تھے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو ناظرین اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے انتہائی محبت انتہائی محبت تھی آپ کا اخلاص فرمبرداری حسن اعتقاد اور آپ کی سعادت جو ہے وہ ایک عجیب ہی لیول کی تھی یعنی عالم یہ تھا اس کے بدلے میں حضرت بابا صاحب علیہ رحمہ بھی جو ہے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے بھی تھے اور آپ کا اکرام بھی کیا کرتے تھے اچھا پھر ایک بات دیکھیں خلق خدا میں حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ غیاس پور ایکچولی دیلی سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہاں آپ نے اپنی خان کا اچشتیاں نظام لیاں جو ہے اس کا دربار باقاعدہ سجایا ہوا تھا اور عالم یہ تھا کہ وہ دربار ایسا تھا جیسے کسی بادشاہ کا دربار اس کے سامنے کیا ہوگا حیچ ہوگا یعنی بادشاہوں سے پڑھ کر آپ کا دربار تھا اور عالم یہ تھا کہ جو بادشاہ نے وقت تھے وہ اس دربار میں حاضری کو ترپا کرتے تھے ترسہ کرتے تھے خلق خدا کا جو ایک کنسپٹ ہے یعنی اس کی خدمت کا جو تصور ہے اس کے لئے خوبصورت میکنزم آپ نے قائم کیا ہوا تھا آپ کی خانکہ میں ہر وقت حاجت مندوں کا حجوم رہتا تھا ان کی حاجت روائی ہوا کرتی تھی درد مندوں کے درد کا مداوہ ہوا کرتا تھا مصیبت زدوں کی دستگیری ہوا کرتی تھی بھوکے پیاسوں کی سہرابی کا انتظام ہوا کرتا تھا یعنی اس دور میں ہزاروں افراد کے لئے آپ کی خانکہ سے لنگر بنا کرتا تھا بلکہ میں ایک جملہ یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو دعا دی تھی کہ ستر من نمک روز تیرے بارگاہ میں یا تیرے خانکہ میں پکے گا اب ستر من نمک کا مطلب اسے مجھے رہے ہیں نمک ایکچولی کھانے کے اندر مزے کے لئے ڈالا جاتا ہے تو جو کھانے پکتا ہوگا اس کی تعداد کتنی ہوگی جس کے اندر ستر من نمک استعمال ہوتا ہوگا تو ایک دور وہ تھا جو تنگ دستی اور فاقعہ کا دور فقر اختیاری تھا یعنی وہاں پر جو ہے آپ نے کسی سے سوال نہ کیا بادشاہنے وقت آپ کو سب کچھ دینا چاہتے تھے اور ایک دور جب فتوح کے دروازے کھلے مال آنا شروع ہوا تو صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کا لنگر اتنا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالی نے اتنا آپ کو نوازہ تھا صورتحال یہ تیساہب کہ کچھ ضرورت مند ایسے بھی وہاں پہ ہوتے تھے جو وہاں نہیں آ سکتے تھے تو آپ نے ایک میکنزم بنایا تھا کہ آپ ان کے گھروں تک کھانے کو پہنچا دیا کرتے تھے اور یہ ہندوستان کی سطح یعنی برنے سغیر کی سطح پہ پورا آپ کا انتظام تھا کچھ لوگوں کو باقاعدہ مہانہ راشن پہنچایا جاتا تھا یہ سلسلہ دور دراست تک آپ کا پھیلا ہوا تھا یعنی دہلی کے بار جنوبی ہند تک ضرورت مندوں کو روپے پیسے بھیجے جاتے تھے طلبہ کو جو تعلیم کے لئے وظائف چاہیے ہوتے تھے وہ بھی آپ کے ہن سے دیے جاتے تھے آپ میکنزم سمجھ رہے صوفیہ کا لوگ بتاتے نہیں ہیں ایکچولی حساب کیونکہ کردار ہے کیا خاص طور پر اس زمین کے اوپر صوفیہ نے جو کردار ادا کیا ہے بدقسمتی یہ ہے صاحب یہ بدقسمتی میں کہوں گا کہ وہ بھی صحیح طور سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوا صحیح طور سے پڑھائے بھی نہیں گیا اور اب تو کجی یہ ہو گئی ہے کہ ہم وہ تمام باتوں کو اٹھا کے جو ہے وہ ایک طرف کر دیا کرتے ہیں جبکہ صوفیہ نہیں اصل کام کیا اس زمین کے اوپر پریکٹیکل ہی کام کر کے دکھا ہے علمی کے میدان میں بھی کام کیا جہاد کے میدان میں بھی کام کیا خلقِ خدا کی خدمت کے لیے بھی کام کیا ہر میدان میں آپ نے کام کیا ہے یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک تو وظائف کا سلسلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا باقاعدہ باندیا گیا تھا طلبہ کی تعلیم کے لیے یعنی نظر کتنی تھی کہ تعلیم بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ کسی کو اگر کپڑوں کی ضرورت ہوتی سامان کی ضرورت ہوتی یہاں تک کہ جو لوگ اب میں آپ کو عجیب سی بات بتا ہوں یہاں تک کہ جو لوگ جمنا سے پانی بھرنے جاتے تھے اگر ان کے مٹکے ٹوٹ جایا کرتے تھے کیسی عجیب سی بات ہے اگر ان کے مٹکے ٹوٹ جایا کرتے تھے انہیں بھی خانکہ سے مٹی کے مٹکے فراہم کر دیے جاتے تھے مخلوقِ خدا کا آپ کو احساس اس قدر تھا اور یہ دیکھیں یہ صوفیہ کی انسٹنکٹ ہوتی ہے اس کا دل مچل جاتا ہے اس کا دل رو پڑتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ وہ خلق کو تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتا مخلوقِ خدا سے جتنی اٹیشمنٹ آپ کی تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان کے دکھ سکھ کو اپنا غم اور خوشی جو ہے وہ جانا کرتے تھے خانکہ میں جب لوگوں کی کسرت ہوتی اور حجوم کی وجہ سے بعض لوگ جب دھوپ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے تو آپ بار بار فرمایا کرتے تھے لیکن سورج کی تمازت کو آپ اپنے جسم پر جو ہے محسوس کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ دھوپ تم پر پڑھ رہی ہے لیکن سورج کی تمازت سے جسم میرا جل رہا ہے بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ اکثر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے دکھ سکھ بنیادی طور پر میرے دل پر وارد ہوتے ہیں اور جب مخلوقِ خدا سکون سے مزے لے لے کر کھانا کھاتی ہے تو اس کا مزہ اور ذائقہ میں اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں یہ آپ کی قلب کی کیفیت تھی اور یہ بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی خانکہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس دور میں بہت سی مساجد آپ نے بنوائیں مسافر خانے آپ نے بنوائیں مدرسے آپ نے بنوائیں یعنی انسٹیوشنز باقاعدہ بنوائیں اور مالداروں نے غریبوں اور طلبوں کی کفالت کی باقاعدہ ذمہ داریوں اٹھائی ہوئی تھی یعنی آپ کرتے یہ تھے کہ جو مالدار طبقہ تھا اس کو انگیج کر دیتے غربہ کے ساتھ جو غریب تھے باقاعدہ ان کے ساتھ انگیج ہو جائے کرتے تھے اور لوگ جو ہیں وہ گھروں کی لوگوں کی باقاعدہ ذمہ داریاں اٹھا لیا کرتے تھے یعنی ایک میکانزم آپ نے بنایا ہوا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور کردار کا اثر اس قدر گہرا تھا کہ معاشرتی اخدار اور اسلامی کردار کی تعمیر میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیئے ہیں اس سے متاثر ہو کہ آج بھی لکھنے والے دانشوروں نے آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑا مسلمان بزرگ لکھا ہے بلکہ اللہ اقبال علیہ الرحمہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت جا رہے تھے تو آپ ہی کی بارگاہ میں پہلے گئے تھے اور باقاعدہ ارضیاں پیش کی تھی حضرت نظام پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کے بعد آپ تعلیم کے لیے گئے تھے اور آپ نے وہ تمام باتیں جو کچھ بھی ارضیوں میں لکھ کے دی تھی اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ اللہ اقبال علیہ الرحمہ جو ہیں وہ ایک خوبصورت ستارے کی طرح پوری دنیا میں چمکے اور چمک رہے اور چمکتے رہیں گے آپ رحمت اللہ علیہ کا عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کے لیے باقاعدہ افراد کو تیار کیا آج ہمارے یہاں جو کہا تو رجال ہے نا لوگوں کی کمی ہے ہم بنیادی طور پر سوچتے ہیں ان کے بات کیا ہوگا ان کے بات کیا ہوگا آپ نے افراد کو باقاعدہ تیار کیا یہ میکانزم آپ نے دیا موری دین اور خلفہ کی ایک طویل فیرستہ آپ کی موجود ہے جو زود و تقوی میں علمیت میں روحانیت میں ولایت میں غرز ہر اعتبار سے اپنے اہد میں چمکتے ہوئے اور دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں خلفہ اور موری دین کو تبلیغ دین کی خاطر ہند کے آپ نے مختلف شہروں میں بھیجا بڑی تعداد میں مکمل مربوط میکانزم ایک جامع میکانزم آپ نے اس کو تیار کیا اس طرح اسلام کی جڑے یہ مجھے کہنے دیں کہ دور نظامی میں یعنی حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں جس طرح سے ہندوستان میں برن سغیر میں مضبوط ہوئی ہیں وہ ہماری دعوتی تاریخ کا ایک انتہائی روشن ترین باب ہے دیکھئے میں آپ کو ایک باب بتاؤں چونکہ ظاہر ہے آپ سادہ دیں حسینی ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مشن اور جو ٹاسک آپ کے بزرگ یعنی بخارہ سے لے کر چلے تھے بخارہ سے غزنی پہلے تشریف لائے غزنی کے بعد پھر لاہور تشریف لائے اور لاہور کے بعد جو ہے پھر آپ نا بدائیوں جو ہیں مطلب اس کا رخ کیا تو یہ جو دیلی کو جو پائے تخت آپ نے بنایا اور جتنا آپ نے اسلام کے لئے کام کیا ہے یہ رہتی دنیا تک کے لئے رہتی دنیا تک کے لئے ایک روشن مثال ہے لہٰذا ان صوفیہ کرام کا احسان مانے کہ جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا کی ہے کہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں خالق سے بھی تعلق مضبوط رکھا اور خلق سے بھی تعلق مضبوط رکھا اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حمیر راسب اللہ حافظ